اب مورانا عمران خان کے جگڑے سے فارغ ہو جائے تو پھر میں اس کو لے جاؤں پانچی دفعہ سے پہلے آ چکا ہے وہ عمران خان کے بارے میں وہ سخت روش رکھتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ چھوٹے گا آپ کی تحریک کے نتیجے میں وہ چور لیگ جو چوروں کا جمگٹہ ہے میرا نانا میرا نانا میرا نانا وہ کون تھا جس نے مجیب کو کہا ادھر تم اور ادھر ہم اور لکیر کیچی درمیان میں وہ کون تھا کچھ شرم کرو حقیقت کے آئینے میں دیکھو وہ بھی مورانا کو کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے آپ شکر ہے کہ میں سیاست میں نہ ہوں اور میں اس کو کہہ دیتا کہ جب آپ مذہبی کارڈ نئی استعمال کرنے دیں گے تو ہم تیرے جیسے شخص کی سیاست پہ لانت بیجتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سیاست میں دین ہو علم ہو مولانا جیسے بہادر اور ان کے رفقاء مخلصین جیسے افراد ہو تو لوگ کم از کم مومن رہیں گے مسلم رہیں گے ورنہ سیاست میں تو یہ سب کچھ دینے والے ہیں تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ مشقت اور محنت مورانا کرے اور درنے دے اور احتجاج کرے ناراض ہے حکومت سے کہ اس حکومت نے معیشت کو اور ملک کو اور اقتصادیات کو تباہ ورباد کر لیا اگر مجھے موقع ملت میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو مقبوضہ کو منوانے کے لیے اور چھڑانے کے لیے در بدر خاک بر سر پھر رہا ہے عمران خان کم از کم معاف کر دے آپ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے بعد ترسالہ تاریخ میں کسی غیرتی انسان نے مقبوضہ کے سر پر ایسی بازی نہیں لگائی جو عمران خان نے لگائی یہ بات ماننی چاہیی حق کو حق کہنا حق پرستوں کا طریقہ ہے دن بر رات بر وہ کبھی ایک ملک کے بادشاہ کو منت کرتا ہے کہ ہمارے بھائی کشمیر میں گیرے ہوئے ہیں موڈی موڈی زمانہ لانتی انسان خدا یا ایک خاص قسم کا قہر اس ظالم پر نازل کریں اور اندوستان کے مسلمان اور مقبوضہ کے مسلمان اس سے چھڑا لے تو عمران خان لوگ کو منت سماجت کرتا ہے اللہ تعالی مولانا کے دل پر بھی رحمت نازل کرے میں عمران خان کو اس کے گھر لے جاؤں گا بلکل تیار ہے وہ کہتے ہیں مولانا عالمی دین ہے اور یہ بھی کہتے ہیں بہترین عالم ہیں مولانا عمدہ امام ہے زبردست قسم کا لیڈر ہے لیکن مجھے یہودی اور قادیانی کہتے ہیں تو صلح کیسے ہو تو مطلب میں رہی ہے کہ وقت بہت نازک آیا حالات بہت کشیدہ ہے مولانا کے کہنے کا بھی کوئی مانا و مطلب ہے وہ ایسے کوئی دیوار پر تپیڑے نہیں مار رہا ہے ان کی طرف سے بھی بڑے واضح ہیں گلائل اور اچھے برائین ناراضگی کے وجوہات مسلم موجود ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم کشمیر کے قاس کے لیے اور کشمیری نسبتوں کے لیے مولانا تسلیم کرے کے جبکہ چیرمین کشمیر کمیٹی کا وہ رہے رشتیاں سوگنی شیئے لڑے رکھ رہے تھے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برمے روبانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یوسف شاہ اوفیشل